نمسکار خبر سمجھ جوگت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انگیتہ اور آئیے اب خبر دیکھتے ہیں مستار سے ارمان پتر صدقی قریشی نیوازی قسائی محلہ جمانیہ شیوہم کمہ پتر راجیش گوڑ جمانیہ کو کلز دوارہ سیوگتوے ٹیم کے ساتھ دناغ کر تیس اکٹوبر دوزہ چوبس کو جمانیہ و تھانا نکسر ہالڈ کی ٹیم دوارہ چیکنگ کے توران پلی ٹویسٹر گاڑی و روپے سے بھرے بیک کے ساتھ ایک ابھیوکت سمیر پتر ارشاد کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے بیویچنہ دھانا نکسر ہالڈ دوارہ کڑائی سے پوچھتا اچھ میں پرکاش میں آیا ابھیوکت سمیر پتر ارشاد دوارہ وادی سے لوٹے گئے بیگ پاس بک وا آدھار کارٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو ابھیوکتو نے بتایا کہ ویکل دیول پولیا کے پاس رکھنے کے بات بتائی اور مرامت کرانے کی بات کہی اپنے رکشک کریمناچ رواستف کو دھکا دے کر ان کے پاس سرکاری پسٹل چھین کر جہاڑیوں کی طرف بھاگ کر پولس ٹیم کو نشوانہ بنا کر جانسے مانے کی نیا سے فائر کرنے لگا جس پر پولس ٹیم دوارہ اپنا آتمرکشہ سنتولت زبانی کاروہی میں پولس دوارہ فائر کیا گیا تو بدماش کے بائی پیر میں گولی لگی ہے جس کو پراتمی کو پچھا رہے تو سی اچ سی بھدورہ بھیجا گیا گریم کاروہی کی جواری ہے گرفتار کرنے والے ٹیم میں پربھاری نیرکشک جمانیا پربھاری نیرکشک گہمر پربھاری نیرکشک نکسر ہال تھانا آدھی لوگ موجود رہے آگے سنیں سی او کا جمانیا شرک کرشن تیوار کی زبانی سر تھانا گامر چھتر میں موڑھےڑ کی سوچنا ہے کیا ہے پورا ماملہ سر تھانا نکسر ہالت جنپد گاجی پور میں دیان اکیس تاریخ کو مکندہ اپرا سنکھیاں تارڑھے بڑھے چھوڑی ڈھارہ تین سو نو چار بین ایس کے انترگت مکندہ پنس کی تھیا گیا جس میں خاص مکھویر کی سوچنا کے آزاد پر تین ملیم پرکاش میں آئے ایک تھان اور فرسامیر دوسرا عربان اور تیسرا شرم جنپد دستر سے اور تھانا سر سے کئی تیویں بنائی گئی تھی چھانوین کے لیے جس میں چھانوین کے دوران جمنیہ میں ایک ملیم عربان اور فرسامیر پکڑا گیا اس کے پاس سے ایک دوپیوں کا بھرا بیٹ ستاکت ہوا ہے جس میں تھی لہوگ ایک لاکھ پچھپن ہزار روپے برامت ہوئے اس سے پوشتہ کے دوران بتایا گیا کہ وادی سے لوٹے ہوئے بیٹ پاسبوک اور آدھارکار اس نے جو ہے دیوال گاؤں تھانا گھامر چھت کے ایک دھندھر کے پاس گاڑا رکھا ہے اس کے دوران بتایا گیا پولیس ٹیم کے دوران اس کے ساتھ موقع پر جایا گیا جہاں پر اس نے پولیس ٹیم کے سرکاری پسٹل کو چھینک جو ہے فائرنگ کرنے کا پیاس کیا جوابی آدمشات کاروائی میں اس کے پیر میں ایک ڈولی لگی ہے جسے اس کو اپچار کیلے ہو جا گیا ہے اس نے دورانے پوشت آج بتایا کہ تھانا سوہول پور میں بھی ایک ڈھٹنا اس نے کاریت کیا تھا جس کی لوٹ کی ڈھٹنا کو اس نے شکار کیا اس کو اپچار کیلے تکار بھیج جا گیا ہے اور انہیں آفشک بدھانے کاروائی عمل میں لائے جا رہی ہے تھانکیو جان موسیقی